اس بات کا پہلے باتوں کے ثبوت نہیں ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو راہ ایجنٹ ہیں یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اور جو یہ دھماکہ ہوا ہے پشاور میں اس کے پیچھے بھی ان کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن سر وہ تو ٹی ٹی پی نے مانا ہے نا پاکستان طریقے طالبان پاکستان ہاں لیکن مانا کسی نے بھی ہے لیکن اس کا کوئی کنفرنس ثبوت نہیں ہے یہ بھی ایک سازش ہو سکتی ہے اور جہاں تک یہ ٹی ریز کنٹری ہونے کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی ٹی ریزم ہو رہا ہے اور موڈی سرکار جو ہے وہ ایکسٹیمیسٹ ہے اس معاملے میں اور اس وقت بھی انڈیا میں جو حالات ٹھیک نہیں ہے بھی نہیں مسلمان پر آمن لوگ ہیں مسلمان کبھی دشتگرد نہیں ہو سکتے ہیں یہ کامفرم بات ہے یہ تو دنیا نے ایسے مسلمان شباز شریف صاحب انہوں نے پیس کا ایک میسیج بھیجا تھا انڈیا میں نریندر موڈی کے اور لیٹر لکھا تھا جس کا جواب آیا ہے نریندر موڈی یعنی انڈین گورنمنٹ کی جانب سے اور ان کا ہی کہنا ہے کہ ہم تب تک پاکستان سے پیس ٹاک نہیں کریں گے جب تک پاکستان ٹی ریزم کے اوپر کام نہیں بند کر دے گا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے ملک میں تو حملے سنبھال نہیں سکتا پاکستان انڈیا میں بھی حملے کرواتا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں اس بات کا پہلے باتوں کے ثبوت نہیں ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو را ایجنٹ ہیں یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اور جو یہ دھماکہ ہوا ہے پشاور میں اس کے پیچھے بھی ان کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن سر وہ تو ٹی ٹی پی نے مانا ہے نا پاکستان طریقے طالبان پاکستان ہاں لیکن مانا کسی نے بھی ہے لیکن اس کا کوئی کنفرنس ابگوت نہیں ہے یہ بھی ایک سازش ہو سکتی ہے اور جہاں تک یہ ٹی ریزم کنٹری ہونے کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی ٹی ریزم ہو رہا ہے اور موڈی سرکار جو ہے وہ ایکسٹیمیسٹ ہے اس معاملے میں اور اس وقت بھی انڈیا میں جو حالات ٹھیک نہیں ہے سر پاکستان کی بھی اگر ہم بات کرتے چلیں تو پاکستان میں بھی ابھی پچھلے دنوں جب یہ کیسز آئے ہوئے تھے گلگل بلدستان والوں نے ہمیں وہاں سے ایک نیریٹیو آیا کہ گلگل بلدستان جو ہے اس کو آپ الگ کر دیں اگر آپ ان کو ریٹس نہیں دے سکتے بلوچستان سے ہمیں جو ہے وہ فریڈم کی آواز آئی کہ آپ وگر ہمیں ہمارے ریٹس نہیں دے سکتے تو آپ ہمیں الگ کر دیں سندھ سے ہمیں وہاں سے آواز آتی ہے کہ بھئی اگر آپ ہمیں ہمارے ریٹس نہیں دے سکتے تو اسی دو دیش آپ ہمارا بنا دیں اس حوالے سے اگر پہلے ہم اپنے کنٹری کی اوپر فوکس کر لیں تو وہ زیادہ بیٹر نہیں ہے ہاں بالکل بیٹر ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو الگ کر دیں ان کی پرسنٹیج کیا ہے اگر ریفرمڈم ہو تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ لوگ زیادہ پرسنٹیج میں ہو گئے یہ اسی طرح کینیڈا میں بھی دفع ہو چکا ہے جو ہمارا صوبہ کیوبک ہے اس میں بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ الگ کر دیں لیکن جو پرسنٹیج کم نکلی پاکستانی جب آپ باہر کینیڈا میں ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں کیا ان کا یہی نیریٹیو ہے کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے یا ان کا انڈیا کی طرف کوئی سوفٹ کارنر ہے اس حوالے سے بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ اگر یہ کوئی ہے کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے اس میں کوئی سچائی نہیں اور کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بالکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور جب سے یہ موڈی سرکار آئی ہے جو ہے پاکستان سے اور کینیڈا سے بھی لوگ انڈیا جاتے ہوئے گھبراتے ہیں لیکن وہاں پہ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو جتنی وہاں پہ انفرا سٹرکچر میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اگر ہم بات کریں آئی ٹی سٹرکچر میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ڈیفینس میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں آپ لوگ وہاں پہ نہیں پتہ لگئے ہاں لیکن جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں جو بینوالخوام بھی بڑی طاقتیں ہیں وہ ایک پاکستان اسلامی کنٹری ہے دوسری طرف یہ ایک نیوکلئی پاور بھی ہے جس کی وجہ سے جو ہے جو امریکہ ہے ہمیں ایک ایسی نیوکلئیر پاور ہیں کہ جہاں پہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو لوگ روٹی کپڑے کے لیے یہاں پہ ریلیاں نکال رہے ہیں لیکن ہم نیوکلئیر پاور ہیں بلکل نیوکلئیر پاور تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور اسی ویسے میرے خیال میں انڈیا کا حملہ بھی اس وقت ہم پہ نہیں ہوا ورنہ اب تک ہو چکا ہوتا جو پاکستان کے حالات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بھی حالات ہیں وہ ریسن گورنمنٹ کی وجہ سے ہیں ریسن گورنمنٹ سبائی شریف صاحب کی گورنمنٹ جیہاں بلکل سر وہ تو ابھی پچھلے دنوں ابھی ایک طرف انہوں نے پی سٹوک کا انڈیا کی طرف پیغام بھیجا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پانچ فروری جب کشمیر سولیڈائیٹی ڈے تھا اس حوالے سے اوزن بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا نریندر مہدی کو انہوں نے وہاں پہ کوٹ کر کے بات کی کہ بھائی کشمیر ہمیں واپس کر دو نہیں تو ہم اٹومک جنگ کر دیں گے بہرحال یہ باتوں سے تو جنگ نہیں جیتی جاتی اس کے لئے کوئی عملی اقدام کرنا پڑتا ہے اور میں نے سمجھتا کہ شہباز شریف میں کوئی اتنے گڑس ہیں اور میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ لیڈر بننے کے قابل بھی ہیں تو بہرحال اگر یہ ہی بات ہے تو پھر جو فیر اور پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر اس وقت ہم پولیٹیکل سیچویشن کی بات کریں تو اس کو کون ہنڈل کر سکتا ہے پاکستان میں پولیٹیکل سیچویشن میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی تقریبا نائنٹی پرسن جو ہیں وہ پی ڈی آئی کے ساتھ ہیں اور عمران خان میں میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے اور اب تک اس میں لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں ہے اگر خان صاحب آ جاتے ہیں دوبارہ سے پاور کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ریجن ہے ساؤت ایشیا کا وہاں پہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہمارے جو تعلقات ہیں آپس میں وہ زیادہ بیٹر ہو سکتے ہیں بہرحال اس کی پریڈیکشن کرنا تو مشکل ہے اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے یہ فوری طور پر تو ایسا نہیں ہو سکتا جب پیالے آئے تھے تو آرٹیکل 370 ہٹا تھا اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ بلکل بند کر دی تھی ہا لیکن جو خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ساڑھے تین سال پہنچے چار سال میں کیونکہ اس کی انٹسپیشن کرنا اس وقت کے نامے بلکل ٹھیک نہیں ہے لیکن جہاں تک خان صاحب کا اور شہباز شریف کا تعلق ہے تو اس میں خان صاحب شہباز شریف سے بدرجہ بہتر ہے مسلمان پر آمن لوگ ہیں مسلمان کبھی دشتگرد نہیں ہو سکتے ہیں یہ کامفرم بات ہے یہ تو دنیا نے ویسے مسلمانوں کے بارے میں غلط پہم نہیں ہو رہی ہے ہمارے اس وقت جو وزیراعظم ہے شہباز شریف صاحب انہوں نے انڈیا کو پیس ٹوک کا پیغام دیا تھا کہ تین سے چار جنگیں ہم لڑ چکے ہیں مزید جنگیں ہم دونوں ملک برداشت نہیں کر سکتے دونوں ملکوں کے اندر کافی گربت ہے اور کافی ایسا سنیاریو ہے اسی حوالے سے مودی گورنمنٹ کا ابھی ایک سٹان سامنے آیا ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا پاکستان سے دوستی تو کر لے گا لیکن وہ تب دوستی کرے گا جب پاکستان انڈیا کے اندر دہشت گردانہ حملے نہیں کرے گا کیا کہو گے اس بارے میں بھئی اس بارے یہ سمپل بات ہے بھئی یہ حرکتیں ہوئے گا تو دوستی تو نہیں ہو سکتے یہ حرکتیں بند ہو جائے گا تو دوستی بحال ہو سکتے معاشیت بھی ٹھیک ہوئے گا دونوں ملکوں کا تو میرے بھئی سمپل بات ہے یہ نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر حملے کرواتا ہے ممبئی حملہ ہو گیا اس کے علاوہ جو پڑھان کورٹ میں حملہ ہوا تھا بھئی یہ پزول بات ہے پاکستان پرومن ملک ہے الحمدللہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو پرومن ملک ہے جو دنیا کو پتا چلا ہے کہ پاکستان جیسے ملک ہے کیسا پرومن ملک ہے ہم نے دوہزار تیرہ کے اندر بھی ایک جو ہے چودہ میں بھی ہم نے ضربِ عزب لڑا تھا اس کے بعد ابھی بھی پاکستان کے اندر ابھی آپ نے دیکھو پیچھے کوئٹہ میں دماغ کا ہوا پشاور میں دماغ کا ہوا پچاس سے زیادہ لوگ مڑے ہیں پشاور میں دماغ کا ہوا یہ تو پاکستان مخالف لوگ کر رہے بھائی جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ان کو کیا ایسی پاکستان سے مخالفت ہے جو پاکستان کے اندر اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمان کو تنگ کر رہے لوگ صرف مسلمان پاکستان میں یہی سیمپل بات ہے بھائی پوری دنیا کے اندر مسلمان اگر مسلمان کو تنگ کرنا تو سب سے اچھا مسلمان سعودی عرب کا ہے پاکستان میں پاکستان کا ویسے لوگ بدنام کر رہے پاکستان کو یہ حرکتیں پاکستان اگر بدنام ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا تو یہ ان کو ہی بتا ہے کہ جو غلط روٹی ہے نہیں ہمارے پاس کھانے کو کپڑے ہیں نہیں اور اگر ہم بدنام ہو بھی جائیں گے تو کیا ہوگا بھائی برا حالی ہوئے گا اور کیا ہوگا اس کا کوئی عشو نہیں ہے تو انڈیا کو کیا پیغام دینا چاہو گے دہشت گردی کے حوالے سے انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہم پر اومن لوگ ہے ہم دوستی چاہتے ہیں معاشیت کے بارے میں ہمارے ساتھ کاروبار ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں کرو گے انڈیا کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ اگر ایسے غلط پہمی نہ ہو تو لیکن خان صاحب آیا تھے عمران خان صاحب انہوں نے تو کاروبار بند کروا دیئے تھے انڈیا کے ساتھ نہیں نہیں آرہے سے نہیں ہو سکتے غلط بات تھی وہ خان صاحب کی وہ بات وہ تو ہمیں نہیں ابھی پتہ چلے خان صاحب کی بات کر رہا ہوں انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کروا دیئے یہ ہمیں علم نہیں ہے بھائی کہ اس نے کیا کیا لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ بھائی پرامن ہونا چاہیے دونوں ممالب کے لیے نرمودی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہو گا میرے نرمودی تو ہے بھائی دہشتگرد یار وہ تو اگر کسی کو تم دہشتگرد کو وہ تمہیں آگے سے دہشتگرد کہیں گے تو کیا دوستی بھائی دوستی ایسے نے وہ غلط کر رہے ہیں نا ہم تو غلط نہیں کر رہے کیا نرمودی نے کیا بھائی نرمودی نے جو ظلم کیا دیکھو کشمیر کو کشمیر کے ساتھ کیا ہوا کشمیر میں جو ٹکنالوجی اس ٹائم وہ دیکھی آپ نے وہ میں نے نہیں دیکھے تو یہی وجہ ہے نا لیکن کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں وہ آپ نے کہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں جو ظلم ہو رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ نے فول لی ان پیجز کو کیا ہے کہ جہاں پہ وہ صرف ظلم دکھا رہے ہیں جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ دکھائی بھائی سیمپل بات ہے آپ سارے عوام واقع پہ انسی کی کشمیر کے ساتھ کشمیری ان کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں یہ تو سب دنیا پاکستان والے کشمیری خوش ہے شکر ہے خوش ہے وہاں پہ پاکستان مخالف تحریک نکل رہی ہے کہ بھائی ہمیں آپ اگر ہمارے حقوق نہیں دے سکتے تو برائے مربانی الگ وہ بھی وہ بھی ایک غیروں کی سازشی ہو سکتا ہے جو پاکستان کے خلاف سازش ہوگا وہ سارا سازش ہوگی سازش ہوگی انڈیا میں ہوگا وہ ان کی غلطی ہوگی ان کی غلطی وہ غلط ہے تو اس لئے نا اور پاکستان میں جو ہوگا وہ پاکستان کے خلاف سازش ہے پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو غلط سازش کرتے نا جو دونوں ممالک کے درمین اختلاف بڑھا سکتے یہی وجہ ہے نا میرے بھائی آپ کا ہے دھیان پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو نہیں نہیں اللہ نہ کرے دونوں ممالک دونوں مسلمان